بین برشت میں آپ سب کا بہت سباغت ہے ہر شکروع کی طرح آج بھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں آپ جب چاہیں ہمیں اگر آپ کا دل کرتا ہے تو ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کو کوشن بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں جو ان کو کوشن ٹھیک لگیں گے وہ ضرور ٹی وی کے اوپر ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو آنسر بھی کر سکیں دیکھئے دنیا میں آج ساری طرف throughout the world society جو ہے وہ بہت زیادہ divided ہوتی جا رہی ہے کہیں rightist leftism کا چکر چل رہا ہے چاہے آپ برازیل دیکھ لیجیے چاہے امریکہ دیکھ لیجیے چاہے یورپ دیکھ لیجیے اٹلی دیکھ لیجیے کس طریقے سے society جو ہے وہ دو ڈیفرنٹ ویوز میں بدلتی جا رہی ہے لیکن ہندوستان کی society جو ہے وہ جہاں دو ڈیفرنٹ ویوز میں تو بدلی رہی ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں جو ریلیجیس سٹرکچر ہے وہ بھی اس کا بھی جو ایک پیرلر ڈھنگ ہونا چاہیے وہاں بھی لگتا ہے کچھ خرابی ہوتے جا رہی ہے میں نے 1967 سے بومبے فیلم ڈسٹری کو فالو کیا کیونکہ ہمارے بہت نزدیکی ہمارے والڈر صاحب کے لڑکے ان کی لڑکی فیلم ڈسٹری میں بہت بڑے پڑی اُسر کے ساتھ گویل صاحب کے ساتھ اور بریج سدھانہ جو تھے وہ وہاں فیلم ڈسٹری میں گئے اور جب وہ دلی آیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ بات کرنے سے پتہ چلتا تھا کی کتنی فیلم ڈسٹری جو ہے ڈومینیٹڈ بائی مافیہز ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کی جو مافیہ تھا اُس میں سے ایک دو کو چھوڑ کر مجھے ایک کا نام یاد ہے گویل جو کہ ڈیفرینٹ کومنیٹی سے بلونگ کرتے تھے ایک اور تھے جو کہ ہندو کومنیٹی سے بلونگ کرتے تھے باقی سارے کے سارے مطلب اس وقت داوود بھی بمبی میں رہا کرتا تھا کس طریقے سے انہوں نے وہاں پر تباہییں مچائیں کس طریقے سے وہاں پر کوئی بھی پڈیوسر نے فیلم شروع کرنی ہوتی تھی تو ان سے اجازت لی جاتے تھی کہ ہم یہ فیلم شروع کریں اور جب بال تھاکرے صاحب آگئے تو اس کے بعد فیلم ڈسٹی میں تو انہوں نے اتنا ہستک شیپ نہیں کیا جتنا انہوں نے کنسٹرکشن میں جس آدمی نے بھی وہاں پر کنسٹرکشن کرنی ہوتی تھی تو ان کو ان کے پاس جا کے پرمیشن لینی پڑتی تھی سو اس قسم کے جو مافیاس ہندوستان میں بنے ہوئے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ریزلٹ کیا ہو رہا پچھلے کئی سالوں سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی کمیونٹی کا مطلب شخصیت یا شخص جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں لڑکیوں کو برگلا کر اور پھر ان کو ایکسپلائٹ کر کے پھر ان کا قتل کر دیتے ہیں اور آج کل بہت بڑا ہندوستان میں ہر ٹی وی چینل پہ آپ کو یہ ٹوپک ملے گا افتاب اور شردہ کا I don't know it is called شردہ اور شردہ میبی لیکن یہ جو کس ٹھنگ سے افتاب نے اس کا قتل کر کے اس کو فریج میں رکھا آج میں کم بلوں گا آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے میں جاننا چاہوں گا کیونکہ وہ ہندوستان میں ہیں میں نے تو اس وقت کی ریالٹی دیکھی جبکہ شروع ہوا تھا مافیا بہت بڑے لیبل پر یہ نہیں کی فلم رسٹی میں مافیا آج بھی ختم ہو گیا نہیں آج بھی مافیا ہے آج بھی ٹیلی فون آتی ہیں دبائی سے جی پروڈیوسروں کو ڈریکٹروں کو لیکن اس کے باوجود آگے سے سیچویشن جو ہے اس قسم کا جو مافیا تھا وہ اس لیے کنٹرول ہو گئی کیونکہ بڑی جو کمپنیاں ہیں ہمبانی جیسے ہی اور بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ پھر انڈرسٹی میں پڑ گئی اور ان کا آلیڈی جو ہے حساب کتاب سیٹ ہوتا ہے جتنے بھی گروپ ہوتے ہیں سو ان کو کوئی اتنا فکر نہیں ہوتا آئیے سب سے پہلے اور اس کے بعد بات کریں گے کہ کیا راہل گاندی کانگریس پارٹی کو لیڈ کرنے کے لائک بھی ہیں یا نہیں اگر وہ نہیں ہیں تو کانگریس پارٹی کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے 1964 سے اگر ہم ان کا گراف دیکھیں تو وہ گراف نیچے 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 ہی جا رہا ہے کبھی نہ کبھی وہ اس قسم کے بیان دے دیتے ہیں جو کہ سینٹیمنٹل جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں ان سے ہرٹ ہوتے ہیں whether you believe it or not but some people جن کا بڑا faith ہوتا ہے ایک پرٹیکولر انسان میں یا ایک پرٹیکولر personality میں جب آپ اس قسم کے کمنٹس دیتے ہیں تو آپ اپنی پارٹی کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں جب اگر آپ پارٹی کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں جو مین وہاں پر ہندوستان میں اس وقت ہندوئزم ہے جس کے ایٹی پرسنٹ لوگ ہیں اگر آپ انہی کو اپنے ساتھ جھوڑ کے نہیں رکھ سکتے تو آپ کبھی بھی پاور میں آنے کی نہیں سوچ سکتے اگر آپ یہ سمجھو کہ میں بیس پرسنٹ پر پاور پر آ جاؤں گا تو نہیں آپ کا بھی پاور میں نہیں آسکتے پولٹیکس کا مطلب ہوتا ہے پاور میں آنا اور مجھے لگتا ہے جب سے راہل گاندی نے کمانڈ سنبھال دی ہے وہ پاور کو لانے کے بدلے پاور کو دور لے کے جا رہے ہیں اور کانگریس جو ہے وہ جگہ جگہ پہ مار کھا دیا نظر آ رہی ہے آئیے ویلکم کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہمارے جو لیڈی ہے شبنم فادل کھان جی یہ صبح کی آج بہت ٹی وی پروگرام مہم پہ بول بولکین کا گلہ جو ہے وہ کہتی ہیں کی میرا گلہ آج سوڑا سا ٹھیک نہیں پر جب میں نے سنا تو آواز جو ہے شیروں کی طرح ویسے ہی جو ہے دھڑک رہی تھی تو اینیوی شبنم جی آپ کا بہت بہت سواگت اور شکریہ جائے ہن اور اے کے مشرہ جی کی آواز تو ویسے ہی جہاں بھی ٹی وی پہ چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مشرہ جی پہلے آپ سٹارٹ کرو پھر کوئی سٹارٹ کرے گا اس کے بعد میں اور یہ بزنس کنسلٹنٹ ہیں سٹیٹر جیسٹ ہیں آپ ان کو ضرور دیلی میں کانٹیکٹ کریں ان کو آپ ضرور اے کے مشرہ ڈالیں گے گوگل پہ تو آپ کو ان کے کئی پیج مل جائیں گے جو آپ ضرور اے کے مشرہ جی کو کانٹیکٹ کریں اور شبنم جی تو اپنی سیوہ میں لگیویں ہیں سوسائٹی کی بچوں کی اور لیڈیز کی تو وہ وہ اپنا کام کر رہی ہیں مشرہ جی اپنا کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے ٹیویوں پہ جانے کا آپ دونوں کا بہت بہت دنیواز ہاں شبنم جی سب سے پہلے شبنم جی میں نے آپ نے سنا ہوگا میں نے کیا کہا میں نے کامیونٹی کا نام اس لئے نے لیا میں نے کابی everyone knows what it is تو جب ہم افتاب اور شردہ کی بات کرتے ہیں تو we know what is it's not the first case in the last میں اگر 10-15 سال کی بات کروں تو there are hundreds of cases like that جہاں پہ یہ کچھ ہوا ہے اور اس سے پہلے جی جو مافیا تھے بومبے میں اور جو یوپی میں اور بیہار میں مافیا ہے اس میں بھی ایک کمیونٹی کے لوگ زیادہ انوال ہے آپ اس کو کیسے ہندوستان کے پرسپیکٹیو میں دیکھتی ہیں اور کیسے سمجھتی ہیں کہ یہ کنٹرول ہو سکتا پیار کرنا کوئی بری بات نہیں پیار سب لوگ کرتے اور کرتے آئے ہیں یہ بہت سال قرآنی کوئی کتھا سنتے اس میں بھی ہم نے شیری فراد بھی سنا ہے لیکن آج کا جو پیار میں دیکھتی ہوں ابھی کا جو میں پیار دیکھتی ہوں یہ جو انٹرکاس مہریز کرتے ہوں جو مسلم لڑکا ہندو لڑکی سے پیار کرتا ہے میں صرف مسلمانوں سے اتنا کہنا چاہتی ہوں آپ کے مادہم سے کہ پیار اگر آپ کر رہے تو کریے کسی نے نہیں روکا ہے بہت اچھی چیز ہے پیار سب کریے لیکن پھر جب ہم دوسری کی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں پھر ہم اس کو اپنی جاتی میں کیوں لے کر آنا چاہتے ہیں سب سے بڑی جو خاص کر میں مسلم کمیونیٹی کی بات کر رہی ہوں کیونکہ مسلمانوں پر ہی ایک question مارک لگایا ہے ہر ایک زیادہ تر مسلم لڑکے ہی اس طرح سے آج پینتیس ٹکڑے کی اور ہزاروں cases ہیں جو سننے میں آئے ابھی آپ لسٹ دینا شروع کریں تو پتہ نہیں ان گنت کوئی پریتی ہے کوئی ساری کا ہے کوئی انکیتہ ہے مطلب آپ من دکھی ہو جاتا یہ سب سنکر جب آپ پیار کرتے ہیں تو پھر آپ جب اس لڑکی سے شادی کرتے ہیں کیونکہ مسلم دھرم کا سب سے بڑا جو رول ہے اسلام دھرم کا اگر آپ نے کسی ہندو سے شادی کی تو چاہے وہ میں کروں لڑکی یا کوئی لڑکا کرے اس کو پہلے مسلم بنائے گا یہ والا جو رول ہے نا یہ پریم پرلا گونی کرنا چاہیے اگر آپ پیار کرتے اور آپ پتہ ہے کہ وہ ہندو ہیں تو پھر آپ اس دھرم میں پریم پوروک لے کر آنا چاہیے یہ لڑائی ہی یہ شروع ہوتی ہے یہ لڑائی ہی جو گردن کٹ رہے کوئی پینتیس ٹکڑے کر رہے لڑائی ہی یہی سے شروع ہوتی ہے پہلے تو گھومتے فرتے ہیں آرام سے اور ہندو لڑکی کو کبھی یہ نہیں کہتے جب آپ میرے گھر آ جائیں گی تو نماز بھی پڑھیں گی برکہ بھی اڑھیں گی آپ کو یہ سب چیزیں جو اسلام درم کی ہیں یہ سب آپ کو کرنی پڑھیں پہلے تو کہتے ہیں بنداس رہیں گے آرام سے رہیں گے جیسے آپ رہنا چاہتی ہیں جینا چاہتی ہیں آپ رہی میرے ساتھ لیکن جب گھر لے آتے چاہے وہ شادی کر لے کر آئے مسلمانوں کی پرابلم یہ ہے کہ اس کو مسلمان بنانے کی طرف لے کر جاتے ہیں آج جو سب کوششن مارک کرتے کہ مسلمان ہی لڑکی کیوں مرڈر کر رہے سب سے ساتھ لڑکیوں کا تو صرف برا مانتے کہ ہمارے کو ایسا بول دیا ایسا بول نہیں ہے آپ ایسا کر رہے تو سب سوال اٹھا رہے اور آپ ابھی پوچھ رہے تھے اس کا چینلز پر مولانا جو میرے ساتھ مولانا جڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا جب ہمارے دھرم میں تو یہ اگر کوئی ہندو لڑکی سے شادی بھی کرتا ہے تو حرام کاری مانا جاتا ہے مطلب یہ بہت عوید ہے ایک دم شادی کرنا ہی تو پھر آپ اپنے مسلم لڑکوں کو جاگ رکھ کر گئے نا اس کے لیے آپ نکلی گلی گلی بتائیے ان کو کی ہندو بہنوں کو کیوں لے کر آتے ان کو ریم جال میں فس آتے اور آفت آپ کا جہاں تک ذکر ہے تو آفت آپ کو بھی میں کہنا چاہوں گی ریم کوئی بری چیز نہیں ہے آپ ریم کر لیکن وہ لڑکا کون ہے کیا ہے اس کی اچھے سے جانکاری لیجئے پولیس کو بھی انفرمیشن دیجئے کہ میں اس لڑکے کے ساتھ لیمین میں رہتی ہوں اور بھی بہت سارے طریقے آپ اپنے ماباب سے بیشک دوری رہنے لگ جاتی ہیں لیکن اپنے ماباب سے سمپرک میں ضرور رہیے آپ آدان پردان ضرور کرتے رہیے اور جب لڑکا آپ کو پہلا torture کسی بھی طریقہ کرتا ہے چاہے وہ نماز پڑھانے کے لیے کرے چاہے وہ آپ کو برکہ اڑھانے کے ہمارے 35 ٹکڑے کر دے ہم تب کیوں جاگ رکھ ہوں تو میں تو اپنی نہ صرف ہندو بہنوں کو میں ساری بہن بیٹیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ جاگ رکھ ہو جائیے کسی بھی لڑکے یا کسی کے بھی پیار میں اتنا اندھی مت ہو مسلمانوں کو اس طرح سے ٹارگیٹ کرتا جس طرح سے لڑنے آجاتے کیونکہ مسلم لڑکوں کی سنکھیا زیادہ ہے ایسے کانڈ کرنے میں ایسے ہندو بیٹیوں سے شادی کر کے ان کی ہتھیا کرنے میں اس لئے ہر کوئی ان کی طرف کوششن لگاتا ہے اور مجھے لگتا ہے مسلمانوں پیار جس پیار سے لے کر آئے اسی پیار کے ساتھ تا عمر رکھ چاہیے مشرا جی یہ کہا جاتا ہے کہ اس دھرم میں بقیدہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ ہندو لڑکیوں کو فنسائیے ہندو لڑکیوں کو جو ہے وہ لے کے آئیے جی اس ریلیجن میں آپ نے جو بہت ظلم والا افتاب کا قصہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ سب دیکھیں میں سنی سنائی باتوں پر بریب نہیں کرتا ہوں اس بیسر پر بولنے کے پر میں آپ کو بتاتا ہوں بھارت میں مسلم انویزم کے پہلے کلچر کیا تھا یہ حسٹوریکل فیکٹ ہے جب دو راجاؤں کی بیچ لڑائی ہوتی تھی سینک لڑتے رہتے تھے اور بدل کھیت میں کسان کام کرتے رہتے تھے کوئی کسانوں کو یا گاؤں کے یا پر جا کسی بی بچے کو عورت کو یا سونے چاندی ان سب چیزوں کو نہیں لٹتا مسلم انویزم کے ساتھ بھلے ہی دیکھئے شرم بیم ہو یا کوئی بھی ہو میں دھرم کی بات نہیں کر رہا ہو میں بول رہا ہوں آپ پر پر اگویویر کو آپ observe کریے مسلم انویزم کے ساتھ کیا چیزیں یہاں پہ آئیں یہاں سے لوگوں کو پکڑ گلام بنا کر لے جانا ایک ترمیل بہت اچھی چیز ہے اس سے ہمیں شواب ملے گا جنت ملے گا میں آپ کو ایک ایک اگزامپل بتاتا ہوں یہ نادر شاہ وغیرہ ان سب ملے ایک ایسی گھٹنا ہوئی تھی نکتہ تومر کا مجھے آج بھی یاد ہے اس کی ماں نے کیمرے پہ بولا تھا کہ اگر اس لڑکی نے اسلام قبول کر لیا ہوتا تو شاید منٹلٹی ہے میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کیول ایک یہ ایسا جاتی ہے یا دھرم ہے یا ریلیزن ہے آپ یہ دیکھیں آجادی کے بعد جب بٹوارا ہوا بھائی آپ کیا ضرورت پڑ گئی پاکستان کی یہی بول کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے 71 میں آپ آپ کو ضرورت پڑ گئی آپ ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں اس کے بعد جہاں کیول مسلمان ہیں وہ سوڈان فڈان کہاں سے یہ وار ہوئی تھی جب آپ جرمنی وغیرہ میں دیکھ سارے شرح بن کے گئے مجھے سے ساری چیزیں لے رہے ہیں اور ریپ کے کیسز اتنے بڑھ گئے وہاں پہ جرمنی میں تباہی مچ گئی لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ کرنا یہ سب چیزیں اگلینڈ میں آپ دیکھ جو چیزیں کبھی نہیں ہوتی تھی وہ چیزیں ہونے لگی چھتا سال کی بچیوں کے ساتھ تو میرے کرنے کا مطلب یہ اس کو ماسک کرنے کی شرنم مہم کو میں بولوں گا یہ ہے نہیں ایک بھی ایسے کسی بھی کانڈ میں ایک بھی مولانا نے یہ نہیں بولا کسی مولانا نے بولنے کی یہ ہمت نہیں کی میں اس کو اسلام سے خارج کرتا ہوں کسی ماں بات نے یہ نہیں بولا کہ میں اس کو دو جھوٹے مارتا ہوں اور گھر پہ آنا جانا بند ہے تو بہیہ ان کی جب پروریش ہی ایسی ہو رہی ہے ہے آپ جب کسی ایک کافر کے کوئی بھی چیز چاہے اس کی لڑکی ہو چاہے اس کے ہاں سے لوٹ کے لے کے جاتے ہو تو آپ کو پروسہن ملتا ہے تو جب بچوں کو یہ شکھا ملے گی کہ آپ لوٹ کے لائے ہو جی کس کا ہے کافر کا ہے ارے تمہیں جنت نصیب ہوگی تو جب آپ ایسے پرموٹ کریں گے تو اس طرح کی چیز ہو گی اور ایک چیز اور بتاؤ پوری دنیا میں چاہے پاکستان کے عمران خان بولے کہ اسلام خوبیا ہو رہا ہے ہماری بیجیتی کیوں ہو رہی ہے ہر جگہ آپ اس طریقے سے ایکٹ کریں گے آپ کے اوپر کون بلیب کرے گا ان کے ساتھ یہ ہی ہو گا آج ایک ریپورٹ آئی یہ میں نے دیکھا ہے UP پولیس نے لکھ جمہداری کیوں یہ بول کر کہ لڑکے نے کیا لڑکے کو سجا مل رہی ہے یہ نہیں اور براؤر لیبل پہ قانون بنائے جانے چاہیے کہ بھائی اگر یہ کیا تو پیرنٹس بھی جمہدار ہوں میں ایک کیسے اشیور ہوں اس سوسائیٹی میں کوئی بھی پیرنٹ یا کوئی ماملہ خلقہ ہو گیا عدی جی وہ نابالک ہے اور باقی ساری چیزیں آپ دیکھئے تو وہاں پہ پھر یہ سارے لوگ نکل آئیں گے کہ ہمارے ساتھ بڑھا آگ آئے ہو رہا ہے سی بیٹوں کو نہیں سمجھا سکتے ہو تو اس طرح کے قانون ہونے چاہیے جو آج وہ ہوا ہے چلی میشہ جی اس ہی بات کے اوپر میں پچھلے پچیس تیس سال سے ریڈیو اور ٹیویو پر لڑ رہا ہوں کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں آج تک آج تک ایک وہ سمپل جو قانون بننا تھا جو کہ اب یہ سٹیٹوں میں کہتے ہیں ہم بنائیں کہ کیوں نہیں بنا سکے پچھلے آٹھ سال میں کیوں نہیں بنا سال میں پچھلے آٹھ سال میں اس لئے نہیں بنا پائے کہ کوئی ایک ایسی مطلب اتنا جیادہ کہ گورنمنٹ کے پاس ایسا نہیں کہ ایک ہی قانون کو آپ بنا دی جیے اچھا اب میں یہ بلوں سب سے important قانون ہے نمبر پہلے یہ رکھتے ہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں کون سے قانون کی بات سیمپل ایک سیول لاک قانون سی اے والی بات کر رہا دوار کیا اچھے اکھی کہہ رہا سب دیکھیں سی اے کا قانون سی اے اور نرسی کیا آپ کو اور ہم کو بولنے میں لگ رہا ہے کہ یہ سیمپل سی چیز ہے اور یہ انٹرنیشنل لیویل کی چیز ہیں آپ یہ دیکھیں جب سی اے اور نرسی کی بات ہوئی تھی کتنا بوال کٹا کتنا گلر کٹا سرکار کو روک دیا پورے دیش کو وہ کرنے کا بھائی یہاں پہ اس کا بیرود کرنے والے بھی اور بیرود بھی جبرزستی کرنے والے کہ دیریل کرو چیزوں کو سی اے اور نرسی کو ہی لے کر کے تو یہ شاہین بھاگ میں درمہ اور پردرشن ہوا تھا ایک سال کا وہ تو گنیمت ہے کہ میں سرکار کو بھانچ بولوں گا کہ سرکار اتنی بڑے دل والی تھی کہ ایک لاتھی نہیں چلی تھی بابا رام بان جائے سہمتی بان جائے پھر کیا جائے یہ چیزیں ہیں اگر سرکار یہ اسپیسلی بی جے پی سرکار ڈکٹیٹر موڈ میں آ جائے تو اکھار لیا وہاں پہ کاشمیر میں دھارہ تین سو ستر پاکستان اور اس میں جو ہے آپ بہت ساری مسلم اوپیت کی باون کنٹریاں کودی تھی ترکی بہت ہیرو بن رہا تھا کیا کر لیا جس دن سرکار اپنے کرنے پہ آ جائے گی دیکھیں ابھی لخنو میں جو یوگی کی سرکار نے کیا انکانٹر کیا پیر میں گولی ماری اسی لڑکے کے لیے تو دیکھیں یہ سرکار کا بڑپن ہے جو میں بولتا ہوں کہ ایک بھی لاتھی نہیں چلی اور سرکار کسی کی بھی ہو سرکار کسی کی بھی ہو سرکار کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے جسی سرکار اپنے کرنے پہ آ جائے گی میشنی صاحب میں آپ کی اس جو آرگومنٹ ہے اسے میں بہت زیادہ سہمت نہیں ہوں میں شبنم جی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ قرون اگر دل ان کا ہوتا تو قرون بن سکتا تھا یا نہیں بن سکتا تھا یعنی قانون تو کوئی بھی جب سرکار بنانے پر آئے گی تو بن سکتا ہے ہر اجندہ ہر ہمیشہ پچھلے تیس سال کا ان کا یہ اجندہ رہا ہے وہ بھی بنے گا سب آپ فکر من بنے گا بڑا آپ سب کا problem کیا سب لوگ چاہتے کی آدھا سیکنڈ میں ساری چیزیں صدار دیں نہیں جو سب امپورٹن چیز سب 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 موکھرتا کے ساتھ ایسے لوگوں سے لڑتی آئی ہوں سانو ہو گئے مجھے اگر وہ مولانا گلس سکھاتے تو ایک شب نمکھان ان کو سیدھے راستے پڑھلانے کے لیے برسوں سے کام کر رہی اور کرتی رہے گی لیکن کیونکہ کوئی اور آگے آتا نہیں بہت کم لوگ ہیں جو چیزوں کو مکھرتا سے اٹھاتے سب لوگوں کو اسلام دھرم کا ڈر دکھا کر ان مولانا نے برسوں برس سے ٹھگا ہے ہم لوگوں کو اور آج آپ یہ جو دیکھتے ہیں کہ نہیں اگر ہندو سے شادی کروگے تو جب تک مسلمان نہیں کروگے تب تک آپ کی شادی نہیں ہے آپ زنا کر رہے ہیں ایسا ان کو سکھاتے ہیں میں بول رہی ہوں سکھانے تو چاہیے کہ اگر برس برس بیٹیوں کا شوشڑ کروائے ہیں اس کے تو آپ پتھائی کی بات رہے میں آپ نے نیڑھتا سے آج اگر آفتاب جیسے لوگوں کی بات ہے تو ہم لوگ بلکل میں تو سڑک پر کھڑے ہو کر چلا چلا کر بول رہی ہوں کہ مسلم کمیونیٹی کو باہر آنا چاہیے اور کہنا چاہیے ہم کسی اپرادی کے ساتھ کبھی آنے والا ہے میں تو بولتا ہوں کہ جو باپ کو یا کسی بھی لوکل ایریا کے مولانا کو یہ کہتے نہیں ہوئے نہیں بولا کہ اس نے اسلام کے خلاف کام کیا ہے سرکار کاروائی کرے یا نہ ہم اسلام سے خارج کر کر اگر 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 ہندوستان کی جو 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 جب اس کی موت ہوگی تو اس کو قبرستان میں بھارت کی بھومی پہ زڑا نہیں ملی مجھرا صاحب آپ تو بات کر رہے ہو ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر کینیڈا میں امریکہ میں خاص کر کے کینیڈا میں یہاں پر اتنا زیادہ vicious circle ہے اتنا زیادہ vicious circle ہے you cannot imagine what is happening here لیکن یہ اس ایسے نہیں رکنے وڑا یہ تو دماغوں میں بھر دیا ہوا پھر اس کا تیکسل دیکھیں یو پی میں یوگی جی نے کیا آنگرہ پردیس میں چار لڑکوں نے کیا تھا وہ چاہے کسی بھی بھولی بات ہیں دودہ دودہ ناٹ دودہ ناٹ ویری افیکٹیو بیسیکلی کسی کو مار دینا یا کسی کچھ کر دینا اس سے پڑھانے والی یا لکھانے والی ان کے دماغ بدل جائیں گے ان کے دماغ سراغ ہو گئے سراغ 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 مار کے آگے بودھ بھاگتا ہے ایک بار آپ اس چیز کی پروریش کر دیجئے شیور کر دیجئے یہاں اس طرح دیکھیں ابھی آج سے نہیں اگر انڈیا میں ہندوستان اور انڈیا سب پانٹیننٹ کی بات پاچستان بنگلہ دیس چودہ سو سال سے سدھار ہی رہے سب لوگ آجادی کے بعد ساری سرکاروں کا نعرہ یہ ہی تھا سب بھائی بھائی سب سدھار نا ہے سب ساتھ لے کے چلنا ہے بی جی پی چیز سدھار گئی ہے آپ مجھے بتائی جو اپنے ایجنڈے سے ہٹ گئی ہو یا کوئی ایک مغلہ بتا دیجئے میں کنیڈا کی بات کرتا ہوں کچاسو اس طرح کی cases میں کنیڈا میں آپ کو گنا دوں گا لندن میں گنا دوں گا کس طریقے سے جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے کب تک ہم سدھار تے رہیں گے کتنے سو سال تک اور سدھار تے رہیں گے انڈیا میں آپ کو جگہ ملا آپ ہزاروں سال سے یہاں رہ رہے ہو ساری چیزیں یہاں پہ ہے آپ راست پتی بھی بن رہے ہو ابھی کتنا سدھار آج کسی کو آپ مجھے یہ بتائیے اور ان سب چیزوں کے لئے بہت بڑا راکٹ سائنس ہے ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں نکلا ہمارے پورے ریلیشن میں کوئی نہیں نکلا ادھر اس چلے چاہیے تو ہر گلی مہلے میں دو چار ایسے رویو نکل جائیں گے کتنا سو سال اچھا مجھے جی اب آرام سے سنیے شبنون جی کیا کہتی ہے نہیں میں تو بول رہی ہوں کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو باہر آنا چاہیے پر وہ جو کوٹ کوٹ کے بھر رکھا ہے کہ نہیں اسلام میں یہ لکھا ہے اس کے جو مولانا جنہوں نے ہمارے دماغوں میں یہ بھرا کہ میرا تو شکریہ آدھا کرتی ہوں اپنے ماں باپ کا جنہوں نے میرے دماغ میں ایسی چیزیں نہیں آنے دی اور میری پروریش اتنی بہترین طریقے سے کی شکر ہے میں ایسے پریوار میں پیدا ہوئی جنہوں نے میرا دماغ کھول سوچ اچھی رکھ سکتی ہے اس کا مطلب پروریش میں ہی وہی سے پروریش ہے یہ جو پیچھے سکھانے والے ہیں ان کو صدار بہت ضروری ہے ہم سب لوگ ان پر شکنجا کسی چاہے کومن سیویل کوڈ لانا ہو چاہے جند آئے گا بھی آپ دیکھیں گے جند کومن مانا نہیں کرتے پورے پریوار کی سامت کتی ہے لے کر آئیے پھر اس کو ہندو بنائیں گے اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی مسلمان ہی بنیں گے یہ ایسا نہیں یہ کبھل لب جہاد ہے یہ ایسا 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 آپ دیکھیں ڈاکسا میں والے سب نوک جیل جاتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں مانا جائے گا اس کو ایسا 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 بنایا جائے اور لڑکے کے ماتا پیتا چاچا تاہی تاہو جیدنے بھی سب کو اس میں جو ہے ان کو کریمیل بنایا جائے اور تب کہ چلے ایسا 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 پلیس شبنم جی دوک سار یومن رائٹ والے بھی تو اپنا بینر لے کر آئیں گے نا کی کرائم تو لڑکے نے کیا تھا ماں کو کیوں بٹھا لیا پتا کو کیوں بٹھا لیا وہ بھی تو یہاں پر اتنا زیادہ اور یہ تو پورا کوئی ایک تنظیم ضرور کام کر رہی ہے اس کے پیچھے جو مسلم لڑکوں کو ہر طرح سے فائننشل ہی ہی کانون ہی ہی اور ہر طرح سے بچانے کا بھی پیچھے سے پریاس کرتی ہے کہ اگر پکڑے گئے فس گئے ہمیں بھی لائف میں ایسے بہت سارے آفر ملے ہوں گے پیسے لوگ غلط کام کرو اور ملتے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے کو پیسے کے لیے کوئی ایسا غلط نہیں کرتے ایک من سن تو لو آدی دونوں بلو یہ ہوں بھائی سب دھیان سے سن لیجی کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی ایسی تنظیم کام کر رہی ہے اگر آپ کو تنظیم آپ کو تو لڑکوں کو تیار کرتی ہے مینٹلی فیزیکلی سٹرونگ کرتی ہے کہ آپ کو تارگیٹ دے رہے ہیں اتنی لڑکیوں کو جیسے آفتاب کی کیس میں ڈاکسر جس ہندو بیٹی کے ساتھ رہ رہ ہے وہ الگ اس کو پرطاڑی کر رہ ہے وہ الگ اس کے پینت اس ٹکڑے مینوں کا بھی دھرم پریورتن کروار رہی ہے پھر جب ان کا پریوار مین لگتا ہے تو اور لڑکیاں ہیں ان کے ٹارگیٹ پر چلیے ایسی دس بیس لڑکیاں آپ بھی لے کر آئیے تو اس کے پیچھے سرکار کو پہنی نظر رکھ کر کڑا کانون تو لے کر آتے کڑا کانون تو لے کر آ جائیں گے کھو بات نہیں کانون کا implement کھاں ہوتا ہے کانون کا implement ہو بہت ضرور ہے جب نربہہ کی بات تھی آپ پر ہم نے کہا کڑے کانون بنائیے تو جسٹس ورما کی کمیٹی نے ہمارے سجھاؤ مانے اور سجھاؤ مان کر کڑے رہے ہوں کہ ہم سب کانون کانون کرتے مگر ان کی مشکے کسنے کے لیے ان کے پیچھے بھی آپ کو نگرانی کرنی پڑے گی تو جو ہماری جانچ ایجنسیاں ہیں وہ صرف ایک آفتہ آپ کو نہ دیکھیں آفتہ آپ کی پیچھے تک چھانبین کر کے پکڑ کر لائیں کہ اس کو اکسانے والا اس کو سمجھانے والا چاہے وہ یہ مولانا کمیونیٹی ہو جو کام کری رہی ہے دیکھتی ہوں میں فٹا فٹا آجاتے بچانے کے لیے میں نے کہ مولانا اسے کہ آئیے میرے ساتھ سڑک پر اتر ہوں میں تو ہیدر آباد میں ہوں ہم نے ہیدر آباد میں ان کو شیلٹر دینے والا ان کو ہی پکڑنا بے حض ضروری ہے آپ جیسے ابھی بھائی بول رہے تھے پریوار کو لام بن کر دیجئے تو ہیومن رائٹ کے پروٹوکال کون نبھائے گا پولیس بچاری کس کس کو پکڑے گی پھر پولیس کے پیچھے پانی پانی لے کی اس اس کے پیچھے جب یہ اٹھارہ بیس لڑکیوں کو اور بھی لے کے چل رہا تھا تو اب تو یہ لڑکا پلیس کے ہاتھ میں کبھی اس کو شملہ لے کے جا رہے ہیں اس کی ہونی چاہیے پوری انکوائری کی بھائی اس کے پیچھے کیا تھا یہ کیا ہوتا ہے کی ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے اپنے ثبوت اکٹھے کر کے اس کو فانسی لگوا دو یہ نہیں ہونا چاہیے فانسی تو لگے ہونی یہ چاہیے کہ اس کے پیچھے اس افتاب سے جو بات کرنی چاہیے تھی پلیس کو اب یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کون تا تیرے کو ہیلپ کرنے والا کیسے پیسہ گھر بیٹھے تو نہیں آرہا کہیں نہ کہیں سے آرہا اور اتنے یہ جو ہے بہت امپورٹن بات کی ہے شبیرم جی چکڑے کرنا بھی اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے چلو تو اکیلہ کر سکتا بچھر بچھر ہوتے ہیں لیکن what i mean what she has said is very important کی یہ پتہ کرنا چاہیے کیونکہ ایسی جب cases آتے ہیں ہم ان کو close کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوٹ میں سزا دلوا دیں اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جانا چاہیے پھر پتہ لگتا کہ یہ کیسے ہو رہا آپ کیا کہتے ہیں درس آپ کی بات صحیح ہے دو اینگل پہ ایک تو جیسے مان لیجے کہ کوئی ان چیزوں کو کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی تنجیم پڑی ہوئی ہے تو یہ چیز ہونا چاہیے کہ کوئی گینگ کام کر رہا جیسے بکھاریوں کا گینگ ہوتا ہے بچوں کو چلانا پھر ان کو اندال انگڑا بنانا اور بھیک مغوانا تو یہ چیز تو ہونی چاہیے دیکھیں یہ ایک شوشل پرابلم بھی یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ جس کو بھی بھول دیتا جی یہ تو پیار کا معاملہ ہے اس کو ایسے مطلب کسی کی جان لے لی اور آپ اس کو پیار میں جان لی جاتی ہے میرے کہنے کا مطلب اس اینگل پر کانون کام کرے اگر کوئی وہ ہے اور ایک چیز میں آپ کو بولتا ہوں میامار میں علاج بہت اچھے طریقے سے ہو گیا ہے اور ایسا علاج ہوا ہے پوری دنیا میں سمندر میں نہ بھومتی رہی انکلوڈنگ پاتستان اور عرب بغیر بھی ہماری بیرادری کے لوگ ہیں کسی نے اپنی جمین پہ پانی کے جہاج کو رکھنے نہیں دیا صاحب تو یہ ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بولا نا کی مار کے سامنے بھول اب اگر ایسا کوئی کیس ہو بھلے مجھے سینٹرل گورنمنٹ کا تو پتہ نہیں لیکن یو پی میں تو میں اس طرح کا قرائم ہوتا ہے تو لڑکے کا ماں باپ بہن یہ سب چیزوں وہ چیز بھی گرفت میں آنے چاہیے اکولی پوٹنشیل کے ساتھ crime میں وہ بھی صحبہ کی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک لیکن اس کے پیچھے جو اس کے پیچھے سنیے ایک کیس سن لیجی وہ ہزاروں نہیں بڑا انوقع کیس ابھی میں نے دیکھا سوشل میڈیا کہاں یوپی میں ایک گریب مسلمان اببا جان پیتا جی تھے وہ پہنچ گئے تھانے بولے بھائی تھانے کیوں آئے بولے لڑکہ لڑکی پیار کر رہے دونوں نہیں مان رہے میرا لڑکہ بھی نہیں مان رہا ہے میں پہلے سے پولیس کو انفارم کر رہا ہوں کہ کچھ بھی گٹنا ہو جائے تو میرے اوپر لب جہاد اور یہ سب چیز مط لگائیے گا دوڑکے گیا میں سرکار کو بول رہا ہوں کہ ایک بار درہ فیملی کو لپیٹے ملو یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہوتی ہیں ان کو equal جو ہیں کریمنل ان کو بنائیے اور کےس چلائیے ابھی دیکھے دون گٹ جو ہم کہہ جو ہم کہہ جو کہہ رہے اس کو تو آپ زیرو کر رہے آرے اس کے پیسے جو دماغ چل رہا اس کو پکڑنا ضروری ہے اور دوکسر دیکھے ایسا تو دیکھے کوئی بچہ میں بولتا ہوں آئی ایسائی میں گیا ایسا بہت ہوتا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو نہیں پتا رہتا ہے کی لڑکا کیا کیا ماں باپ کو نہیں پتا رہتا ہے آجال کے دمانے میں شبرا جی وہ تو میں نہیں مانتا ایٹی پرسن ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا آجی شبرا دی اگر ماں باپ انگول ہوں تو ان کو بھی فانسی دی جائے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ماں باپ کو پتا ہی نہیں چلنے دیتے ہیں یہ لو اور ماں باپ کو تو یہ تک نہیں پتا چلتے کس تنظیم سے جا کر جڑ گیا تو آپ ماں باپ کو مت انگول کریے پھر تو ساری جتنے بھی بچے اس میں مسلم کی بات نہیں جتنے بھی بچے کوئی بھی کریں گے آپ کہیں گے سب کے ماں باپ کو فانسی چڑھا دیجیے ایسا نہیں دہی دہی دھتیا کانڈ دہتیا کانڈ دہتیا کانڈ میں پیرنٹس ڈریکٹل ڈوال ہوتے ہیں سار سار ڈریکٹل 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 اس کے اوپر تو آپ بولین جائے آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ پی اف آئی کی طرح تھی سار چیزیں تھی میں نے یہ نہیں بولا ہے کہ سرکار کو اس طرف کام نہیں کرنا چاہیے سرکار نے ونڈر فل کام کیا اس کے پالے سینی کو بند کیا پی ای کو تین سو لوگوں کو ایک ایجنسی کا نام بتا بل کول یہ 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 چیزیں بھی سرکار تلاس کرتی ہے اور کرنا چاہیے کہ بھائی تمہارا منٹل پرین واش کون کر رہا تھا کس جگہ سے تمہاری ایڈیولوجی کو یا تمہارے ویشار کو سپورٹ نہیں رہا تھا جیسی پریشر ہم نے تو فانسی کی طرف لے کر گئے میں کہہ رہی ہوں کہ ہر کی اس کے پیچھے پیچھے کام کرتی ہے کیونکہ زیادہ تر مسلم لڑکوں کے ساتھ یہ ہی آ رہا ہے کہ ہندو لڑکیوں سے چاہے دوستی کریں چاہے شادی کریں چاہے لیو میں رہیں پھر ان کی ہتھی کر دیتے ہیں انہیں پرتاڑی کرتے ہیں ابھی ممبئی میں ایک لڑکی نے بھرکا نہیں اڑا ہندو تھی اور مسلم لڑکا تھا تو اس کی گردن کا دی تو اس طریقی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے جانا بے حض ضروری ہے کون کون لوگ اس سنچالت کر رہے سب سے امپورٹن ہے لیکن اینیوے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت بڑی پرابلم ہے اس کو مطلب یہ اس کو سوشل پرابلم سمجھ نہیں ڈیل کرنا چاہیے اس کو کریمینل ایسپیکٹ سے دیکھنا چاہیے اور اس کے پیچھے جو اورگینایزیشن ہیں جو ایسپسیشن ہیں ان کے پیچھے جانا چاہیے تاکہ یہ آگے کام نہ بڑے مشرا صاحب آپ نے کہا کہ دیکھو یہ بند کر دی وہ بند کر دی اورگینایزیشن آپ کو پتا جتنی بھی اورگینایزیشن ہیں دوستان میں بند ہوتی ہیں کسی اور نام سے کھول جاتی ہیں بلکل بند کرو نہ کرو بند کرو بند کرنے کی نہیں ہے آپ یہ دیکھئے اس میں اورگینایزیشن کے جو ہیڈ ہیں جو میمبر ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ جو محلے کے محلے ہیں ہر جگر کے ان کو پکڑ کے ان کے اوپر کاروائی بھی ایک اورگنائز کرائیم کی طرح جو چلتا ہے اس طریقے کی کاروائی ہونی چاہیے مجھد صاحب آپ کو پتائیے اندوستان میں پلیس کس طریقے سے کام کرتی ہے جہاں پر ضروری ہوتا وہاں پر تو وہ پہنچ جاتے ہیں جہاں نہیں اتنا ضروری ہوتا وہاں وہ اتنا پیار محبت نہیں دکھاتے پر دکھ والی بات جو کچھ بھی اندوستان میں ہو رہا آئیے دوسری طرف چلیں تھوڑا سا یہ سوال ہے تی وی دو یو اگری آن راہول گاندی سٹیٹمنٹ اباؤ ویر سوارکر ان مہاراشترہ یہ سوریش جی کا سوال ہے اس کا جواب جو پہلے مشرہ جی آپ دیجئے پھر شبنم جی آپ دیجئے پھر میں دوں گا دیکھیں ڈاکس صاحب میں ایک چیز مانتا ہوں ویر شاہ ورکر نے کیا 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 نہیں کیا کس کنڈیشن میں کیا وہ ڈیفرنٹ چیز ہے ہمارے ہاں مانا یہ جاتا ہے کہ اگر جانتے ہوں کیونکہ آپ اس وقت شاہ تھے ہم تو نہیں تھے ہم نے تو کس طریقے سے چکی چلواتے تھے اور کوڑے مارتے تھے جو آدمی کوڑے کھایا اور سالوں سال جیل میں رہا تو اس کونٹری میشن کو جو اس نے برداست کیا یہ پرطاڑنا ایسا نہیں کہ وہ پر ایسے ہجاروں لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا نام تک نہیں ہے تو ہر آدمی کتلا ہے نا ٹوٹا وہی دیکھے آجادی کی لڑائی نے ٹوٹا وہی نہیں جس کو پوری سہولیت قید کھانے میں بھی ملتی رہی وہی سروائیب کر گئے جو انگریزوں کے چنگل میں فس گیا سوطنترتہ سنانی جتنے بھی تھے ان کے کیا حال ہوئے ہیں کیا کسٹ انہوں نے جہلے ہیں تو جو کسٹ انہوں نے جہلا ہے اس کے لیے میں نمن کروں گا باقی جس کو جو بیوات کرنا ہے کریں آپ راہول گاندی سے پوچھئے نظرہ کہ کوئی فانسی پر چڑھا جا رہا ہے چند سے خڑ آجاد اور گول دیا جائے جی ان کا کوئی کونٹی بیوشن نہیں جس نے بھی تکلیف اٹھائی ہے آجادی کی لڑائی میں جو ایک قدم بھی چلا ہے کسی کے ساتھ بھی چاہے اس نے پدیاترہ کی ہو چاہے دانڈی مارچ میں جائے ہو چاہے کیسے بھی کی آؤ کی ایٹ قدم بھی جس نے چلا ہے تو میں اس کو نمن کرتا ہوں آپ کو جی ساتھ بھی نہیں کس کس نے اپنی آہوتی دی تو ہمیں ان سب چیزوں پر چرچا ہی نہیں کرنی چاہیے نہ ہمیں نہ رو جی پر کٹاکش کرنا چاہیے نہ ہمیں ساور کر جی پر کٹاکش کرنا چاہیے ان کو بھی سمبھل نا چاہیے کہ ہم ان کے نیتا راہول بھائیہ کو بھی سمجھ نا چاہیے کہ ہمیں بھی کسی کا اپمان کرتے ہوئے نہیں آپ اچھا کام کر رہے آپ کو راجنیتی کرنی سب لیکن کسی کا اپمان کر راجنیتی کرنے سے اچھا ہے آپ اپنے مددوں پر راجنیتی کریں یہ بھارتی جنتا پارٹی کے چیزوں پر بات کریں گے دیش کو کیسے سشکت بنایا جائے دیش کو کیسے ہم لوگ آگے لے کر جا سکتے چاہے ستہ کسی کے بھی ہاتھ میں ہو کچھ چیزوں پر ایک قاعدہ قانون بننا چاہیے کہ آپ ایسے کسی کو بھی اپمان نہیں کر بھائی اور بھی کانون کی بات کر رہے تھے تو ہمیں ایک ایسا قانون نیتاؤں کے لیے بھی لانا چاہیے ہمیں کسی سے کوئی ہمارے پرتی بات ہے کہ سنکر ہی جنتہ ہی شرمندہ ہو جائے تو میرا آپ کے مادم سے سارے نیتاؤں سے بھی نیویدن ہے کہ بھائی بات ہے بتائی یہ کوئی بات نہیں کس نے کتنی زیادہ آہوٹی دی کس نے کم دی کس نے چھ مہینے کاراگار میں رہا اور کڑی سزا پائی یا کسی نے مافی نامہ لکھا اور یہ جو بھی رہول بھائی کہتے ہیں اس کی راجنیتی کی ضرورت ہی نہیں ہے جو بھی چیزیں ہیں کچھ پوڑا پارٹ میں بیٹھ رہول گاندی جی کو اور بھارت جوڑو یاترہ میں آپ سیکھنے نکلیں میں تو جب سے پیدا ہوں میرے کو بھارت کا پورا ہی گیان ہے مجھے کو سیکھنے جانے کی باہر ضرورت ہی نہیں ہے مجھے نہ بینگولی کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے نہ مجھے مہر آسٹرین کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے میرا بھارت ایک جوٹ ہے میرے بھارت میں کتنی جاتی کتنے دھرم کتنی طریقے کے لوگ ایک الگ طریقے کے بھانتی بھانتی کی بھاشا ہیں لیکن مجھے پیدائشی سمجھ ہے ہر ایک کی تو اس کے لیے مجھے کوئی یاترہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی ساورکر کو گالی بکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی نہر جی کو برا بتانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو راجنیتی کرنی ہے تو مددوں کی کریے آپ راجنیتی کہتے ہیں میں مہنگائی کی کر رہا ہوں لیکن جاتے ساورکر پر ہے کبھی رس کو کچھ کہتے تو مجھے لگتا ہے کہ راحل گاندھی کو پہلے آتم منθن کرنا چاہیے بھارت جوڑو یاترہ سے اچھا ایک مہینہ گھر میں رہ کر آتم منθن کرتے بھائی اور سوچتے کی میری کمی ہے جو جنت مجھے پسند نہیں کر رہی تب شاید ان کا ایک الگ روپ ہمیں دیکھنے کو ملتا ابھی اگر اسی طریقے کی بات کرتے رہیں گے تو ان کی راجنیتی مجھے لگتا بھائی کی زیرو ہی رہنے والی ہیں مشہ جی کیا کانگریس پارٹی کا جو فیوچر ہے مجھے تو لگتا ہے نہ کے برا برا پر میں مطلب راہل کے لیڈرشیب میں چاہے وہ جس کو مرزی پردھان بنا دیں سب اس کو جا کے پوچھ تے کی کیا کرنا اور وہ جو کہتا ہے وہ ہی ایک قسم کا قانون بن جاتا ہے تو کیا اس کے ہوتے ہوئے باقی کو چھوڑ دو پرینک پرون کا کچھ نہیں وہ راہل ہے جو کہتا ہے تو کیا راہل کے ہوتے ہوئے کانگریس پارٹی کچھ بھی آگے بڑھ سکتی ہے دیکھئے ڈرش آپ آپ کسی دیش میں رہ کے اور وہاں کے جو اس تیب لیس اور فنڈامنٹل سے دانکھ ہے اس کے خلاف بول کر کم ایک جنم میں تو آپ وہاں پہ شاسن نہیں کر سکتے ہیں بات کیا راہل گاندھی کی ہو اور وہ بھارت جیسے اگر میں یہ ہزار سال سے ہماری مانیتہ چل رہی ہے کہ پتھر پہ جل چڑھاؤ اور آس تک نہیں ٹوٹا انگریزوں نے دو بھارت جڑو یادرہ ختم کر 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 آئے اور سیدھے پرائم نیسٹر بن جائے اس لیویل کی میری شب کام نائے سوال یہ ہے کی کتنے راہل گاندھی وہاں پڑے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں مڈی سنکر ایر نے جیتا ہوا چنو ہرا دیا تھا کہ ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں پھر وہ بول دیں گے سواری مجھے ٹی سے ہندی نہیں آتی آتی ہوتی سب کچھ ہے اس کے پیچھے ایک کارن ہے دربھاونا یہ دیکھیں کوئی ایسا گلتی سے کوئی نہیں بولتا ہے یہ دربھاونا ہے کہیں اب ہم کو مان لینا چاہیے جو آدمی اس طریقے سے بول رہا ہے تو اندر ہی اندر وہ کڑھتا ہے بھارت سے بھارت ورس سے یہاں کی مانتہوں سے اور اس کو جی گلتی ہو گئی یہ چیزے نہیں جنتا کو اور ہر آدمی کو رہنا چاہیے اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آپ ویر ساور کر کے اوپر بول رہے ہیں اور میں چنہوتی دیتا دیتا ریسرچ کریے گا اگر بھی ساور کر کے اوپر آپ کر رہے ہیں تو او ہی کے اوپر بھی ریسرچ کریے اس نے کیا گھل کھلایا ہے یا کانگریس والے بولیں اس کی جائنتی منائیں اس کی پونیتی تھی منائیں بھائی کانگریس کا فاؤنڈر اور اس کا نام فوٹو بھی نہیں دکھتا ہوگا مجھے لگتا ہے کانگریس کے ہیڈ آفیس میں بھی اس کے فاؤنڈر کا فوٹو ہی نہیں ہے کسی کو پتہ ہی چناؤ پرچار میں بی جی پی وغیرہ کا دیکھئے اور ہر جگہ جتنی اور پارٹیاں ہیں لوہیا جی کا دیکھئے سماج بادی پارٹی ہر روحیہ جی نے یہ دیا ہر بار اکھل شاہد ہو بولتے ہیں مایا گتی جی ہر بار جو ہے امبیٹ کر جی کا نام لیتی ہیں اور اے او یون کا نام کبھی دیش کو موڈرن بنانا چاہتے آپ دیش کو بہت پرگتی شیل دکھانا چاہتے لیکن ہماری سبھتا کو ڈھکرا کر آپ موڈرن نہیں بنا پائیں ہماری سبھتا کو لات مار کر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہمارا جو دیش کا کلچر ہے اس کو چھوڑ کر آپ کہیں کہ میں بھارت کو آگے لے جاؤں گا ہمارے بھارت کی جنت ہے وہ ایسا ہونے نہیں دے گی اور دوسرا جو آفتاب کی آپ نے بات کی ہر پولیس جب بھی کسی ایسے ویکتی کو پکڑتی ہے میرا پھر آپ کے ماد سے صرف اتنا ہی نیویدن ہے اس کی پیچھے تک جانج کرے وہ کیس کلوز کرنے کے چکر میں لگ جاتے کی اس سے ہمارے کو نجات ملے کیونکہ میڈیا پیچھے پڑھا رہتا یہ بتائیے وہ بتائیے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پیچھے کون کام کر رہے اس کے پیچھے تک جا کر جڑوں کو کھوکلا کرنے کی ضرورت ہے ایسے اپ رادیوں کی جب آپ جڑے کھوکلی کر دیں گے دیکھئے آپ بدلاؤ آئے گا اور کوئی مسلمان لڑکہ کسی ہندو بہن کو ایسے ٹارگیٹ نہیں کر پائے مجھل جی آپ کے لاسٹ کمنٹ دیکھئے باقی راجنیتی جو راہل گاندی بگر کی ہے وہ ٹھیک ہے سب پارٹیوں کو میری شک کام نائے ہیں لیکن جو ایک گھٹنا آپ نے پہلے ذکر کیا آف تاب بگر 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 یہ بہت کم بھی رکھ نائے اور ملٹی اینگولر اس پہ ہم لوگوں کو ایکشن لینا ہوگا اور ہر ایک چیز کو جس میں یہ بھی دیکھا جائے پیچھے کون سا نیٹ ایران بچا ہوا ہے ادھر بچا ہے جہاں دیکھئے وہیں یہ چل رہی ہے یہ بہت اس کو ڈیپ ہمیں سوچنا پڑے گا اور ایک لیبیل کے بات آپ صدھار نہیں سکتے ہزار سال تو ہو گئے ہیں 100 200 سال آپ کو بھی کرنا ہو بھگوان آپ کو لمبی عمر دیں میں دیکھنے کو مجھے ملے کہ وہاں پہ ان کی منٹیلٹی میں کوئی صدھار آیا ہے پچھلے 1400 سال کی اتیاز سے کوئی نہیں آیا ہے اتیاز میں ایسا سکندر آیا ڈاکٹر صاحب سکندر نے بھی خوب لڑائی لڑی مار راج گوا لیکن یہاں سے لڑکیوں اور عورتوں کو باندھ کے نہیں لے گیا کہ مسلم انویٹر کو چھوڑ کر اور جتنے آئے انگریز یہاں سے لے گئے 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 لوگوں کو بیڑیوں میں چکڑ کر کے پھر انگریز تو کچھ لے گئے لیکن وہ مزدوری کروانے کیلئے لے کر دی جگہ جگہ گندے کی کی وغیرہ یہ بیٹی ہی بیلکل یہ دنیا کا دستور چاہے First World War دیکھ لو Second World War دیکھ لو جہاں جہاں بھی ہار جاتے ہیں کسی بھی بات کا بدلہ لینا ہوگا تو مہیلہ پر ہی لیا جائے گا مہیلہ کاری سوشت ہو جائے جائے 1971 1971 کے وار میں آپ دیکھئے انڈیا نارمی نے کتنے شان کے ساتھ جو وہاں پہ پاکستان آرمی کے ساتھ پاکستان سینیما بھی دکھائی ہارے ہوئے سینکوں کو پاکستان سینیما دکھائی اور اگر یہی کوئی مسلم سینہ جیتی ہوتی تو گردنے کٹنے اور ان چیزوں کا پاکستان سینیما سینیما دکھایا ان کو کھانا کھلایا میں پاکستان اگزامپل دے سکتا آپ دونوں کا بہت بہت دنیواز شبنم جی آپ جب بھی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ ہمیشہ مجھے آرنال کرتے ہیں آپ بہت دنیواز مشرا جی تو بیزی ہوتے ہوئے بھی ٹائم ضرور نکال لیتے ہیں کہہ دیتے ہیں اچھا ٹاپک کیا ہے ٹاپک آگے سے نہیں ہوگا آگے سے جو جس کے مانے ہوگا وہ باتیں کریں گے جی جب بھی موقع ملے گا اور ٹاپک سے مدہ نہیں آتا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں ریڈیو پہ جب یہاں پر مجھے لوگ جانتے ہیں پچھلے چالی سال سے جب میں ریڈیو پہ ٹاک شو کیا کرتا تھا میں یہ ہی کہتا تھا کہ اسک می اینی ایو 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 چھوڑ دیتا تھا کیونکہ ریلیجن نہیں میں ٹچ کرتا تھا کوئی پہ بات کریے ایو ایو پہ بات کریے پہ کسی ہی بات کریے پر نو ریلیجن اس کو میں ٹچ نہیں کرتا تھا آج یہ topic ہی آسا تھا جس میں ہمیں یہ بات کرنی پڑی آپ دونوں کا بہت بہت دلیوات wish you all the best see you soon in 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 deli and looking forward to yeah welcome to there looking forward to see you looking forward to see you بہت دل کر آپ دونوں کو ملنے کا آپ دونوں کو good night thank you thank you dr program دیکھ رہے تھے آپ of course ہر friday کو brain burst with dr sharda ہمارے جو guest آتے ہیں وہ بہت ایسے guest ہیں جو کہ ہندوستان کے بہت different different tv channel کے اوپر بقاعدہ program کرتے ہیں بہت سمجھدار ہیں بہت deep study کرتے ہیں اور اتنہ کہوں گا کہ اس program کو اگر آپ دیکھتے رہیے اس کو اچھا بنانے کے لیے تاکہ ہم اس قسم کے program کرتے رہیں paypal dot me slash tag tv international کے پہ جا کے ضرور کوئی نہ کوئی contribute کریں یا patreon dot com پہ جا کے contribute کریں یا آپ جب tag tv کا page کھولتے ہو تو وہا پر site پہ آپ کو red button ملے گا اس کو دبا کر آپ کسی بھی کار کے درو کر سکتے ہو یہ آپ کا program آپ ہمیشہ یہ یاد رکھی ہے اس میں سے ہمیں کچھ نہیں کماتے نہ ہمیں کوئی income آتی ہے نہ جاتی ہے آپ لوگوں کا program ہے ہم کوئی تنکھائی نہیں لیتے جیسے ہندوستان کے آپ آپ کا مجھے کرتے ہیں اور آپ کیوں کوئی بانے سے اور مächst تطور مجھے کرنے کے لئے نے شکریہ بھی ورحمتیار کے لئے